ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا چھے سو سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا چھے سو سال تک یہ معمولی چیز نہیں ہے اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے تھپڑ مار لیں گال پہ توبہ توبہ کر لیں معاف نہیں ہوں گے توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں ایک روزہ اگر جان بوچ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں ساٹھ روزے کنٹینیو رکھے رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لئے ساٹھ روزے رکھنے پڑ جائیں گے ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی لیکن بغیر کسی عذر کے شہوت کی وجہ سے نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر ساٹھ روزے رکھنے پڑ جائیں گے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے اس لئے میرے عزیزو یہ روزہ آسان ہیں روزہ آسان ہیں اس کو رکھ لو اس کی جزا بہت بڑی ہے اس کی جزا بہت بڑی ہے ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی آجی ہیں ممبئی والوں کا توحال یہ ہی ہے بارہ بجے کے بعد ایک بجے دو بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں دو پہر کا کھانا تو شام پانچ بجے ہو رہا ہوتا ہے بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے دو پہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹین کر لیں تو افتاری کا وقت آ جاتا ہے کوئی بہت بڑی دکت کی بات نہیں کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں آسان ہے آج الحمدللہ ہمارے پانچ سال چھ سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت اتھا کیے روزہ ہرگز ترک مت کرو لیکن ساتھ میں میں آج یہ میسے ضرور دوں گا نیت یہ کرو کہ مجھے تقویٰ مل جائے مجھے پرہیزگاری مل جائے اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا روزہ نہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراوی کے دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہیں آج میں نے روزہ افتار کیا میرے اندر بدلاؤ آیا کی نہیں آیا اور اگر نہیں آ رہا ہے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ تقویٰ نہیں حاصل کر رہے ہیں آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے روزہ تقویٰ دے کر جاتا ہے بندے کو روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے کو اسی لیے میرے عزیزوں آج دیکھیں آپ بہت ساری برائیوں سے رمضان میں بچ جاتے ہیں